حسد خرل صاحب یہ جو الیکشن اب خوشاب میں ہوا ہے یہاں بھی دھاندلی ہوگی یہاں بھی مقابلہ لگ رہا ہے پیپلز پارٹی بھی میلان میں ہے لیکن اصل مقابلہ یہاں بھی نون لیگ اور طریقہ انصاف کا اگر چاہیے نون لیگ کے جو یہاں سے جیتے تھے کینڈیٹ بارس کلو صاحب ان کے انتقال کی وجہ سے خالی ہوئی لیکن یہاں محول پھر وہ الزامات کا دیکھیں معاملہ اسامہ صاحب یہ ہے کہ اب اگر کہتے ہیں نا تو پھر میں ایران ہوں کہ اب اس کے بعد تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ الیکشن کمیشنر پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی کھڑا ہو جائے گا بہرحال میں اس حوالے سے یہ نہیں کہتا کہ الیکشن کمیشنر پاکستان پر اس حوالے سے الزامن لگ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت صوبائی ایک مونیٹرنگ سیل بنایا انہوں نے بقیدہ اس انتخاب کے والے سے جو خوشاب کا جو اینے جو چوراسی جو حلقہ ہے ایٹی فور وہاں پہ جس طرح اب نے کہا کہ نون لیگ کے وارس کلو صاحب وارس کلو صاحب آپ کو پتہ ہے وہ بڑے سینئر پالیٹیشن تھے نون لیگ سے ان کا تعلق تھا اب یہ تین جو امیدوار اگر مین اگر بات کی جائے جو میدان میں اترے ہیں اور وہ ہیں پی ٹی اے کے علی حسین خان صاحب نون لیگ کے ملک موظم کلو صاحب ہیں اور پیپلز پارٹی کے حیدر خان علیہ آس خان ازاد اور کال ادم جماعت کے اسگر علی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں دو لاکھ بانوے ہزار سے زائد یہاں پہ ووٹر ہیں یہاں پہ ترتالیس جو پولنگ سٹیشن ہیں ان کو اساس قرار دیا گیا ہے اور پانچ سو رینجر کے جوان یعنی جو پیرا ملٹری فورس ہے پانچ سو جوان رینجر کے تحینات کیا گیا ہیں اٹھائی سو پولیس جو ہے پنجاب پولیس کی جو نفری ہے یا پولیس کے جمعہ دیگر جو بھی ہے نفری مختلف صبحوں سے باز دفعہ مگا لیتے ہیں اٹھائی سو ان اہلکاروں کی تعداد ہے اٹھائی سو پولیس والے پانچ سو رینجر والے دس ٹیمیں اور ایک سبائیل کا کتنا کو بڑا ہو سکتا ہے اور آج بھائی برنٹ میڈیا ہے اتنا میڈیا ہے ہر دو سو نانوے پولنگ سٹیشن جو ہے نا تقریباً یعنی دو سو یعنی دنانوے تو نہیں پولنگ سٹیشنوں تو زیادہ ہیں تین سو کے قریب ہے جس میں سے فورٹی تھری یعنی دو سو انتیس پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں دو سو انتیس پولنگ سٹیشن ہے ٹوٹل جس میں فورٹی تھری کو اساس قرار دیا گیا ہے یعنی وہاں پہ ایکسٹر آرڈری رینجر بھی تینات کی گئی ہے پولیس کی اضافی نفری تینات کی گئی ہے اس کے علاوہ باقی جو تقریباً کموں بیش پونے دو سو ہیں وہاں پہ بھی رینجر اور پولیس ہے گشت بھی ہو رہا ہے دس ٹیمیں ہیں ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ کوئی رپورٹ آئی ہے آپ کے سامنے کوئی ایسی کوئی ویڈیو ہو گئی ہو کہ کوئی بیلڈ پیپر پہ باہر مور لگ رہی ہو کوئی بیلڈ پیپر کے اوپر کوئی بندہ لے جا رہا ہے اس کو کسی ایجینٹ کو باہر نکالا گیا ہو کسی کو ووٹ کاسٹ نہ کرنے دیا گیا ہو آپ کو بتا ہے ٹائم بھی پورا یعنی جس طرح اس حساب سے کر دیکھا جائے صبح 8 بجے شروع ہو کر اور 5 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں اس حوالے سے ابھی تک بتا دیں اس حوالے سے کسی کینڈیٹ کے جانب سے کچھ چیز میڈیا میں آئی ہو کچھ سوشل میڈیا پہ آئی ہو کیونکہ ہر بندے کے پاس موبائل ہے کوئی چیز ہوتی ہے فوراں پکڑتا ہے ایجینٹ ہر بوت کے اندر ہوتے ہیں لسٹیں پہلے ساروں کو دی جاتی ہیں پھر اگر ووٹر کا غلط اندر آ جائے وہ اب ہے نہیں پہلے ہوتے تھے آپ کو پتے ہیں آپ تو سی این ایسی ڈالیں گے تو کسی کو بھی وہ ویریفائی بھی کر سکتا ہے کسی کا کوئی چیک بھی کر سکتا ہے ایک ووٹ دو جگہ پہ کاسٹ نہیں ہو سکتا نہ وہ بند سکتا ہے پوسیبل نہیں ہے ویسے ابھی بھی یہ سسٹم جگار ہے یہ میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں یہ پروو کی بات ہے یعنی دو تین جگہ پہ آپ اگر بنائیں گے تو سسٹم اس کو پکڑ نہیں سکتا یعنی میں اگر ووٹ لاہور کا بنا لوں میں اپنے گاؤں کا ووٹ بنا لوں تو کوئی ضروری نہیں آکے وہ لسٹ میں نہ آئے یہ پکڑا جائے تو پکڑا جائے اگر انہیں شاندی کر رہے ورنہ یہ سکیپ ہو جائے دو جگہ پہ آج بھی ایک بندہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے یہ ابھی لوپول ایک سسٹم کے اندر ہے جو کہ میں نے ابزرب کیا پچھلے الیکشن میں ابھی یہ اگر ختم ہو جائے وہ علیہ دا بات ہے تو اب معاملہ یہ ہے اسامہ صاحب اس کے باوجود دانجلی کا جو شور کی یہ بات ہے اب دو آرڈینیس آگے اوورسیز کے والے سے اور جو الیکشن کے والے سے جو چھوٹیسی مائنرس ہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ جو الیکٹرنک ووٹنگ کے والے سے یہ تو آرڈینیس کے ذریعہ ہے اور ان کو قنون سازی جو انہوں نے کہا کہ ہم کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن بقول فواد چوزر اسے کہ وہ مان گیا ہے اور اپنی ہم کریں گے لیکن معاملہ یہ ہے اسامہ صاحب جب یہ پاکستان میں بنائیں گے الیکشن کمیشن بے شک مان بھی گیا ہے تو پیپلز پارٹیا نو لکھ ہیں کہ جناب یہ پی ٹی اے کے مشینے ہیں اس لیے یہ پی ٹی اے کے پرو ہیں یہ مشینے جناب یہ سوفٹ ویر ایسا ہے اس کے اندر جناب کوئی عمران خان یا کوئی نیازی کی سوفٹ ویر کا نام دے دیں گے کہ جناب وہ ہے اس لیے وہ ادھر جا رہے ہیں لہذا معاملہ یہ ہے کہ جب تک یہ ساری پارٹیاں ساری پارٹیاں اس پہ کنسنسز نہیں کریں گی اس پہ ایگری نہیں ہوگی یہ الیکٹرونک ووٹنگ والا جو سسٹم یا مشینوں والا ہے یہ کارگر ثابت نہیں ہوگا اور ہر بہو روپے زائے آپ کے ہو سکتے ہیں پہلے آن بول لینا پڑے گا دوسری بات اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے بڑی زبردست باتیں کہیں ہیں بڑی زبردست باتیں کہیں ہیں ٹھیک ہے میں چاہ رہا بابر ڈوگر صاحب کو بھی شامل کریں بابر ڈوگر صاحب یہ بڑی زبردست طریقے سے بات کر دی دو سو انتیس پولنگ سٹیشن تیتالیس پولنگ سٹیشن حساس قرار اٹھائیسو پولیس ایل کار یعنی ہم کہاں پھنس گئے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم وہ دشتگردی کا جو محول تھا جس طرح سے ہم نے دیکھا الیکشن ہوتے تھے کہ خوف ہوتا تھا وہ اللہ کا قرآن میں نہیں اب تو اپنے لگائی جھگڑے اپنے اس خوف پر اتنی سیکیورٹی دینی پڑتی ہے اس کے باوجود الزامات نہیں رکھتے ہم کہاں آگئے ہیں یہ آرڈینس جو دو آگئے الیکٹرانی ووٹنگ کا اب بھارت کی مثالیں دی جاتی ہیں وہاں پر ہے اس پر کوئی خوش نہیں ہوتا ٹرسٹی نہیں کسی پر رہا کسی پر اور یہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا کیا یہ وجہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز میں خدشہ ہے کہ زیادہ لوگ تحریک انصاف کے ووٹرز ہوں گے کیونکہ امران خان صاحب کا ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ شوکت خانم کے لیے جا جا کے کمپین اور سارا کچھ تو وہاں پر تب سے ان کے ایک تعلق اور ایک وہ بن گیا ہوا ہے یہ وجہ ہے کسی چیز پر ہمیں کوئی بہتری نظر نہیں آتی سیاست میں یعنی میں تو تھک گیا ہوں دیکھتے کر اسلام صاحب سب سے پہلے پی پی ایٹی فور جو جہاں پر الیکشن ہو میں تھوڑی چیز پر بات کر لوں یہ تھل کا علاقہ ہے اور یہاں پر چار دفعہ جو تھے والیس کلو صاحب وہ یہاں پر ایم پی اے رہے پیچھنی دفعہ سے تین چار ہزار وہ ماجن سے وہ جیتے تھے وہ بڑا سخت مقابلہ تھا اور اس دفعہ بھی بڑا سخت مقابلہ ہے پی ٹی آئی کے غلام جو ہیں علی حسین خان صاحب ہیں اور نون لی کے والیس کلو کے بیٹے ملک محظم کلو جو ہیں وہ مقابلے میں ہیں لیکن اس حلقے کی تھوڑشی ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کمل کمی یہ کوئی سو کلو میٹر پر مشتمل صوبائی سملی کا حلقہ ہے بہت بڑا حلقہ ہے دس دس پندہ پندہ بیس بس کلو میٹر دور پولنگ سٹیشنز ہیں بلکہ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ایک پولنگ سٹیشن سے دوسرے پولنگ سٹیشن کا فاسا کمل کلو میٹر بھی ہے ایسا بھی وہاں پر ڈائنامکس ہیں لیکن یہاں پر الیکشن ہمیشہ پور امن ہی ہوتا ہے یہاں پر لڑائی جگڑایاں فساد نہیں ہوتا لیکن ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بڑا تھوڑا رہا ہے سارا دن بیس سے پچیس پسنٹ رہا ہے ٹرن آؤٹ اور مقابلہ بڑا ٹاف ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی جیتے گا ہزار پندہ سو کے ماجن سے جیتے گا اس سے زیادہ فرق نہیں ہوگا اتنا ہی فرق ہوگا تو دیکھیں کون جیتا ہے لیکن جساں خرل صاحب نے کہا کہ بلکل آج سارا دن بڑا پور امن طریقے سے الیکشن ہوا کوئی لڑائی جھگڑا فساد دنگا فساد کسی قسم کی کوئی اطلاعات نہیں آئی ہے اب اللہ کرے کہ پولنگ ایجنٹ جو ہیں وہ ٹائم سیری جا کے اللہ کرے نون لیگ جیت جائے ورنہ وہ ہار گئے تو وہ تو پھر داندلی ہو جائے گی یہ بھی ساتھ دعا کر دے کیونکہ نون لیگ ہے بلکل خلصہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ حلقے میں تھوڑی بہت ریزنٹمنٹ یہ بھی ہے کہ مرحوم وارث کرلو جو تھے انہوں نے کوئی خاص ڈویلمنٹ کا کام نہیں تین چکوک اس میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے آج اس ووٹنگ پروسیس میں احتجاجن حصہ نہیں لیا کیونکہ انہیں پچھلے بہت عرصے سے نہ وہاں پر گیس ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ کوئی بیسک ہیل سینٹر ہے وہاں پر تو ان کو بیسک فسیلیٹی سے جو کا محروم رکھا گیا ہے تو انہوں نے کہا جی احتجاجن ہم کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے پی ٹی ای کو بھی نہیں ووٹ ڈال رہے پی ایم ایل این کو بھی پوٹ نہیں ڈال رہے اور وہاں پر آج ترن آؤٹ زیرو رہا ہے اچھا اس میں ایڈ اپ تھوڑا سا کروں ایک تو انہوں نے کہا جی وارث کرلو صاحب انہیں ہلکے کے لیے محروم ہیں وہ زیادہ اچھا نہیں لگتا مجھے باتیں کرتا وہ شباز شریف صاحب کے بڑے قریبی تھے کاف لیگ میں بھی تھے پہلے مونو لیگ سے پہلے کاف لیگ میں بھی تھے وارث کرلو صاحب کی بچ پروپٹیز تو ہیں جو لاہور کے اندر ہیں اور کروڑوں میں کم از کم ہیں عربوں میں بھی ہو سکتی ہیں جو انہوں نے بنائی ہے تو جہاں پہ جب بنا رہے تھے تو وہاں پہ لوگوں کے لیے ایک ہی کام ہوتا ہے یا اپنے لیے بنائیں گے لوگوں کے لیے کچھ کریں گے دوسری بات جو ترن اوٹ کی بات کر رہے ہیں دیکھیں ڈوگر صاحب نے جو ڈائنیمک سے بتایا ہے کراچی جو ہلکا ہے شہری ہلکا ہے وہاں پہ اکیس پرسنٹ ترن اوٹ ہے یہاں پہ ترن اوٹ اگر بیس اکیس پرسنٹ بھی آتا ہے تو وہ بہت بڑا ترن اوٹ ہوگا زیرو والی تو خیر بات نہیں ہے بارہ لوگ لیکن ایک بڑا ترن اوٹ تو اپنی جگہ ہوگا باری خبر بلوچستان سے سن لیں کہ بلوچستان کے وزیراعالہ کے خلاف تحریک ادم اعتماد بھی آ سکتی ہے یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں اچھا ہماری بات پہ تو اسامہ صاحب شدید نراز ہے آپ ہماری باتوں کو لیکن ہے لائٹ آپ ہماری باتوں کو اسامہ صاحب لائٹ لیتے ہیں ڈوگر صاحب اور میری باتوں کو نا آپ کی باتیں سب بھاری ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ جانگیر دریفار کرتے ہیں بابر صاحب بھول جائے میں کرتا ہوں بابر صاحب بھی اس پہ کر لیتے ہیں اسی پہ ٹاپک پہ